السلام علیکم ناظرین اسلامیک انفرمیٹیوز کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں امیر تحریک لبائک پاکستان علامہ سعید حسین رزوی صاحب کی آج ہائی کورٹ میں امیر تحریک لبائک علامہ سعید حسین رزوی صاحب کے کیس کی سماعات تھی جس میں کہ موزز عدالت نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے وضاحت تلق کی تھی کہ کس وجہات کی بنا پر علامہ سعید حسین رزوی کی نظر بندی مزید بڑھائی گئی ہے ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ چیف سیکرٹری کی عدب موجود کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یعنی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے عدالت آلیہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی غیر موجود کی رہی جس کی بیعہ سے آج سماعات جو ہے وہ کچھ خاص نہیں ہو سکی لیکن اس کا تحریک لبائک پاکستان کو فائدہ ہو ہے سماعات نہ ہونے کی وجہ سے جسٹس فاروق حیدر صاحب شدید اظہار برہمی کرتے رہے اور غصے میں رہے ان کا کہنا تھا کہ کوئی کیسے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود گیر حاضر ہو سکتا ہے کیا چیف سیکرٹری کی میٹنگ جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے زیادہ اہم ہیں اس پر تحریک لبائک کے وقلہ نے اپنے دلائل پیش کیے وقلہ کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ حق فتحیاب ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور رکھا کریں